وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد آج ہم امدت الاحکام کے ساتھ ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب جس میں فقہی احکام کے تعلق سے احادیث کو ذکر کیا گیا ہے یعنی کہ اس میں عقیدہ کی احادیث نہیں ہوں گی عداب کی احادیث نہیں ہوں گی تفسیر سے تعلق رکھنے والی احادیث نہیں ہوں گی آپ کی صیرت اور مغازی سے تعلق رکھنے والی احادیث نہیں ہوں گی فتنوں سے تعلق رکھنے والی احادیث نہیں ہوں گی احادیث صرف وہ ہوں گی جن کا تعلق احکام سے ہے مسائل سے ہے اور آج دو حدیثیں ہم پڑھیں گے اور موضوع ہوگا ہمارا الاسسقا یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کرنا اور کبھی اس بارش کو لینے کے لیے پہلے نمات پڑھی جاتی ہے باجمات نمات پڑھی جاتی ہے اسے کہتے ہیں نماتِ استسقہ صلاة الاستسقہ تو اس لیے ہماری کتاب کے مؤلف نمازِ کصوف کے بعد یہ باب لے کر آئے ہیں جس کا تعلق بارش مانگنے سے ہے تو آئیے حدیث نمبر ایک سو سنتالیس پڑھتے ہیں ون فور سیون راوی ہے عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی عن عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی روایت ہے جنابِ عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال انہوں نے کہا خالج النبی صلی اللہ علیہ وسلم يستسقی نبی علیہ السلام نکلے نکلے کہاں کے لیے یعنی کہ عیدگاہ کی جانب باہر اس میدان کی طرف جہاں آپ نمازیں پڑھا کرتے تھے عید کی نماز جنادے کی نماز وغیرہ وغیرہ تو آپ نکلے یہ سستی کیوں نکلے آپ بارش کی دعا کرنا چاہ رہے تھے بارش طلب کرنا چاہ رہے تھے اس سسقی اس میں جو پہلی سین ہے اس سین کا منع کیا ہوگا طلب کرنا مانگنا دعا کرنا جیسے ہم کہتے ہیں ایاک نابدو ایاک نستعین نستعین کا منع کیا ہم مدد مانگتے ہیں طلب کرتے ہیں سین کی وجہ سے مانگنے کا طلب کرنے کا مانا ہے فَتَوَجْجَهَلْ قِبْلَ تو آپ قِبْلَ رُخْ ہوئے آپ نے قِبْلَ کی طرف اپنا مو کیا یدعو اس حال میں کہ آپ دعا کرنے لگے قِبْلَ رُخْ ہو کر کیا کرنے لگے دعا کرنے لگے وَحَوَّلَ لِدَاءَهُ اور آپ نے اپنی چادر کو پلٹایا اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنی چادر کو پلٹایا نمازِ استسقاہ کے لیے جب نکلیں تو امام صاحب کو چاہیے کہ اپنی چادر کو تبدیل کریں پلٹائیں اس میں گویا کہ اشارہ ہے اس طرف کہ یا اللہ جیسے میں نے چادر تبدیل کر دی ہے ایسے ہمارے حالات تبدیل کر دیں اس وقت ہم پریشان ہیں کہہ سالی میں مبتلا ہیں پانی کو ترس رہیے تو ہم پہ بارچ برسا اپنی رحمت نازل فرما اور ہمیں پانی دے دے ہماری حالت کو تبدیل کر دے دوسری رویت میں آیا ہے وہ بھی بخاری شیف کی رویت ہے کہ آپ نے اپنی چادر کو پلٹایا اور آگے رابی کہتے ہیں یعنی کہ جال الیمین علی الشمال دائیں چادر کی دائیں جانب کو بائیں جانب پہ رکھا چادر کو تبدیل کیسے کرنا چاہیے اس موقع پہ علمائی کنام نے حدیث کی روشنی میں دو طریقے بیان کی ہیں پہلا طریقہ کہ نیچے کا نجلا حصہ اوپر کر دیا جائے اور چادر کا اوپر والا حصہ نیچے کر دیا جائے اور tyres کی دائیں طرف کا حصہ بائیں طرف کر دیا جائے اور بائیں طرف کا حصہ دائیں طرف کر دیا جائے اسی طرح چادر کا اندرونی حصہ باہر کر دیا جائے اور برونی حصہ اندر کر دیا جائے اس طریقے کو تنقیز کہتی ہیں سین کے ساتھ دوسرا طریقہ دائیں حصہ بائیں کندے پر یعنی کہ چادر کا دائیں حصہ بائیں کندے پر اور چادر کا بائیں حصہ دائیں کندے پر کر دیا جائے اسے قلب اور تحویل کہتی ہیں اور ابھی جو الفاظ ہم نے پڑے ہیں وہ تحویل کے پڑے ہیں اور پھر میں نے دوسری رویت کے الفاظ ذکر کیے وہ قلب کے تھے تو تحویل اور قلب یہ دوسرا جو طریقہ ہے گویا کہ وہ بیان ہوا ہے پھر آپ علیہ السلام نے دو رکھتے نماز پڑھائی اچھا یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے سمہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز سے پہلے دعا ہو چکی ہے خطبہ ہو چکا ہے سمہ صلی اللہ رکھتے ہیں پھر آپ نے دو رکھتے نماز پڑھائی جہار فیہما بالقراء آپ نے ان دو رکھتوں میں بلند آواز سے تلاوت کی یہ نماز دن کو پڑھی جاری تھی یہ رات کو دن کو نبی علیہ السلام نماز سسقہ پڑھا کرتے تھے سورج نکلنے کے کچھ وقت کے بعد تو دن کی نمازیں عام طور پہ کیا ہوتی ہیں سرری یعنی کہ ان میں امام صاحب تلاوت آسا آواز سے کرتے ہیں لیکن نماز سسقہ میں آپ نے بلند آواز سے تلاوت کی دن کی وہ نمازیں جن میں بڑا اجتماع ہوتا ہے وہاں پہ نماز میں تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے کی ہے نماز جمعہ میں نماز عید میں نماز قصوف میں نماز استسقہ میں تو اس لئے یہاں پہ راوی کیا کہہ رہے ہیں جہا رفیہ ما بلقرہ ان دو رکتوں میں آپ نے بلند آواز سے تلاوت کی اس عدیس کو رویت کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اور اس کا نمبر ہے ایک اہدار چوبیس ون زیرو ٹو فور اور امام مسلم نے بھی اس عدیس کو رویت کیا ہے لیکن جو الفاظ ہیں وہ صحیح بخاری کے ہیں امام بخاری نے صحیح بخاری میں جب اس عدیس کو ذکر کیا تو اس کو پر عنوان کیا قیم کیا باب کیا قیم کیا باب الجہری بالقراءت فی الاسسقہ باب اس بارے میں ہے کہ نماز استسقہ میں امام صاحب بلند آواز سے تلاوت کریں گے وفی لفظ یہ نماز مسلح میں پڑی عدگاہ میں پڑی اس کو رویت کیا امام بخاری نے اور وہاں پہ نمبر ہے ایک ہزار سائیس ون زیرو ٹو سیون اور وہاں پہ امام بخاری نے عنوان بھی یہ قیم کیا ہے کہ باب الاسسقہ فی المسلح کہ بارش کی نماز پڑھنے کے لیے کہاں جانا عیدگاہ میں جانا اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس عدیس سے ہمیں کیا کیا مسائل معلوم ہوئے نمبر ایک یہ پتا چلا کہ بارش نہ ہو رہی ہو لوگ بارش نہ نازل نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں تو اس موقع پہ نماز سسقہ پڑھنا شریعت سے ثابت ہے اور بلکل درست ہے بلکہ علماء کرام کا اتفاق ہے اس نماز کے مصطحب ہونے پہ اگر مخالفت کی ہے کسی نے اس مسئلے میں تو وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بارش نہ ہو رہی ہو دعا کر لیں نماز نہ پڑھیں بلکہ میں چاہوں گا کہ یہ میرے پاس مختصر القدوری ہے جو فقہ حنفی کی بڑی موتبر کتاب ہے وہاں سے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے شگردوں کا موقف آپ کے سامنے رکھوں یہاں پہ صاحب قدوری کہتے ہیں قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس فی الاسسطائی صلاة مسنونت فی جماعت کہ بارش کی دعا کرنے کے لیے جماعت کی شکل میں باجماعت نماز پڑھنا یہ شریعت میں نہیں ہے یہ سنت میں نہیں ہے کہتے ہیں فَإِن صَلَّ النَّاسُ وُحْدَانَ جَازَ البتہ اگر لوگ الگ لگ نماز پڑھیں تو پھر جائز ہوگا وَإِنَّمَ الْإِسْتِسْقَاؤُ امام صاحب کا موقف بیان کیا دا رہا ہے امام صاحب کا موقف یہ ہے کہ بارش طلب کریں تو اس میں دعا کریں اور اللہ سے گناہوں کی مغفرت طلب کریں اس کے بعد صاحب قدوری کہتے ہیں وَقَالَ اور ان دونوں نے کہا کن دونوں نے ان کے دو شگردوں نے امام ابو یوسف اور امام محمد نے کہ يُصَلِّ الْإِمَامُ بِالنَّاسِ رَكَاتَيِّينَ کہ امام لوگوں کو دو رکتے پڑھائے يَجْهَرُ فِيهِ مَا بِالْقِرَا ان دو رکتوں میں انچی وعات سے تلاوت کرے ثُمَّ يَخْتُبُ پھر خطبہ بھی دے وَيَسْتَقْبِ الْقِبْلَةَ بِالدُعَا اور قبلہ رخو کے دعا بھی کرے وَيَقْلِبُ الْإِمَامُ رِدَاءَهُ اپنی چادر کو بھی تبدیل کرے تو ان الفاظ سے کیا پتا جلا کہ دونوں شگرد امام ابو حریفہ رحمہ اللہ کے فتوے کو اس مسئلے میں قبول نہیں کر رہے تو یہی کچھ کرنا چاہیے ہمارے حنفی بائیوں کو جہاں پہ امام صاحب کا کوئی فتوہ کوئی قول کوئی رائے کسی صحیح حدیث کے خلاف ہو امام صاحب کا فتوہ چھوڑ دیں صحیح حدیث کو مضبوطی سے تھام لیں امام ابو نفع رحمہ اللہ اسی بات کی تعلیم دیتے رہے کہا کرتے تھے حدیث ثابت ہو جائے نبی علیہ السلام سے تو جو کچھ اس حدیث میں آیا ہے وہی میرا مسئلہ ہے امام زہبی رحمہ اللہ سیر الامی نبلا میں بیان کرتے ہیں کہ امام ابو نفع رحمہ اللہ اپنے شگرد امام ابو یوسف سے کہتے ہیں کہ اے یعقوب میری ہر بات کو نہ لکھا کرو میرا تو معاملہ یہ ہے کہ آج ایک رائے دیتا ہوں ایک فتوہ دیتا ہوں ممکن ہے کل میں اس سے رجوع کرلوں اور کل میں فتوہ دوں تو پرسوں سے رجوع کرلوں لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اکثر ہنفی بھائی امام ابو نفع رحمہ اللہ کے معاملے میں حد سے آگے نکل جاتے ہیں اندی تقلید کرتے ہیں احادیث کو نرانداز کر دیتے ہیں جبکہ ایک اچھے مسلمان کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اماموں کے احترام کرے لیکن یہ سمجھے کہ اصل دین وہ ہے جو قرآن میں آیا اور جو صحیح احادیث میں آیا اماموں کی کتب کو پڑھا جائے ان کے علم سے فیدہ لیا جائے لیکن فیدہ لیتے ہوئے یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ ہمیں کیا سکھا کر گئے تھے کہ حدیث اصل ہے وہ نہیں کہتے تھے کہ ہماری رائے جو ہے وہ اصل ہے ہمارا فتوہ جو ہے وہ اصل ہے تو یہاں پہ دیکھئے ان دو اماموں نے صحیح احادیث کو قبول کیا اور اپنے استاذ صاحب کے فتوے کی پرواہ نہیں کی آتھ کی حدیث سے جو دوسرا مسئلہ ہمیں معلوم ہوا وہ کیا ہے کہ نمازِ اسسقہ کے موقع پہ خطبہ بھی دینا چاہیے خطبے میں کیا ہو حالات کی مناسبت سے امام صاحب گفتگو کریں لوگوں کو اس سغفار کی ترغیب دیں اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنے کی ترغیب دیں لوگوں کو اللہ کے سامنے گرگرانے کی ترغیب دیں اور لوگوں کو گناہوں سے رک جانے کی ترغیب دیں اور انہیں بتائیں کہ بارچیں کیوں نہیں ہوتیں اس کے پیچھے ہمارے گناہ ہیں ان کے پیچھے ہمارے ظلم ہیں جو ہم لوگوں پہ کرتے ہیں تو اس ایسی گفتگو کرے امام کہ جس سے لوگوں کو ان امور کی ترغیب ملے تیسرا مسئلہ جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے وہ یہ کہ یہ خطبہ کب ہوگا نماز سے پہلے لیکن کچھ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ پہلے نماز پڑھاتے پھر خطبہ دیتے جمہور علماء اکرام کا یہی موقف ہے البتہ امام احمد سے اس مسئلے میں تین روایات آتی ہیں پہلی روایت یہ ہے کہ پہلے نماز پھر خطبہ اور اس بالے میں حدیث مسئلہ احمد میں آئی ہے دوسرا موقف امام احمد کا یہ ہے کہ پہلے خطبہ بعد میں نماز اور تیسرہ موقف امام احمد کا یہ ہے کہ دونوں طرح جائز ہے امام جو ہیں وہ چاہیں تو پہلے نماز پڑھائیں بعد میں خطبہ اور اگر چاہیں تو پہلے خطبہ بعد میں نماز اور یہی موقف راجِ معلوم ہوتا ہے کیونکہ دونوں طرح کی آدیث موجود ہیں اب میں اپنے ان بائیوں کی طرح متوجہ ہوں گا جو پبلک کو تقلید کی ترغیب دیتے رہتے ہیں بتائیے امام انیفہ رحمہ اللہ کی کتنی روایات ہیں اس مسئلے میں تین امام احمد کی امام احمد رحمہ اللہ کی اس مسئلے میں کتنی روایات ہیں تین بتائیے عام جو آدمی ہے مقلد وہ کیا کرے گا اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ تینوں روایات کی تحقیق کرے گا تینوں کے دلحل تلاج کرے گا جو ان میں سے راجِ ہے وہ لے گا پھر یہ تقلید تو نہ ہوئی اس لیے ہم تقلید سے منع کرتے ہیں عام آدمی کیا کرے کوئی بھی عالم دین جس کے بارے میں وہ دیکھتا ہے اور یہ رائے رکھتا ہے کہ یہ قرآن و حدیث کے مطابق فتوہ دیا کرتا ہے اس سے مسئلہ پوچھ لیں کیوں کہ عام آدمی اگر آپ کہتے ہیں کہ تقلید کرے گا کیونکہ بچارہ جاہل ہے تو تقلید کرنی کونسی آسان ہے قرآن و حدیث سے مسئلہ معلوم کرنا تقلید کرنے کے مقابلے میں کافی آسان ہے تقلید کرنے والا آپ کہتے ہیں تقلید کس کی کرے گا امام ابو نفا رحمہ اللہ کی امام احمد کی امام ابو نفا رحمہ اللہ کی کتب کا مطالعہ کیسے کرے گا عام آدمی یقین اللہ اسے رجوع کرنا پڑے گا کس کی طرف کسی عالم دین کے طرف تو عالم دین سے اگر وہ یہ پوچھ سکتا ہے کہ امام ابو نفا رحمہ اللہ کی رائے بتائیں یہ کیوں نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ کرسکول کی حدیث بتائیں اس مسئلے میں اللہ کرسکول کا فتوہ بتائیں اس مسئلے میں یہ کیوں نہیں پوچھ سکتا تو اتباع میں خیر ہے اور تقلید کے بہت سے نقصانات ہیں آپ دیکھیں کہ ہمارے انڈیا پاکستان میں کیا نماز سسکا کا احتمام ویسا ہے جیسا سعودی عرب میں نہیں سعودی عرب میں نماز سسکا کا احتمام بہت زیادہ ہے ہمارے ہاں عام طور پر نہیں کیوں کیونکہ امام ابو نفا رحمہ اللہ کا فتوہ نہیں ہے اس لئے ہنفی عذرات جن کی اکثریت ہے انڈیا اور پاکستان میں پاکستان میں اس کا احتمام نہیں کرتے آپ اقیقہ کی طرف آ دیں کیا ہمارے معاہشے میں اقیقہ کا احتمام بیسے ہے جیسے نہیں ہے کیوں وجہ کیا ہے کیونکہ امام ابو نفا رحمہ اللہ کا فتوہ اقیقہ کے معاملے میں وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے اب اکثریت ان کی ہے تو اس لیے حقیقے کا وہ احتمام نظر نہیں آتا ہمارے معاشرے میں جو ہونا چاہیے جرابوں پہ مسا کرنے کا مسئلہ لے لیں ہمارے لوگ تقلید کی وجہ سے کتنے نقصان میں ہیں کہ سردیوں میں جرابوں پہ مسا نہیں کریں گے ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے جرابیں ہتا لیں گے کیونکہ ان کو فتوہ یہ دیا گیا ہے کہ مودوں پہ مسا ہوتا ہے جرابوں پہ نہیں ہوتا جبکہ جرابوں پہ مسا کرنا حدیث سے بھی ثابت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بھی ثابت بلکہ امام نفع رحمہ اللہ کا فوت انہیں اس پہلے آخری عمل بھی یہیں گے چوتھا مسئلہ جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا وہ یہ کہ دعا کرتے ہوئے قبلہ رخ ہونا بہت اچھی بات ہے یہاں پہ نبی علیہ السلام دعا کرنے کے لیے قبلہ رخ ہوئے ہیں نمبر پانچ کہ بارش کی دعا کرتے ہوئے بہتر ہوگا کہ امام اپنی چادر کو پلٹائے لیکن کیا عام لوگ بھی اپنی چادروں کو پلٹائیں گے تو عام لوگوں کے چادروں کو پلٹانے کے معاملے میں کچھ صحیح عدیث ثابت نہیں ہے چھتا مسئلہ کہ نماز سسکہ میں امام صاحب بلند آواز سے تلاوت کریں گے ساتمہ مسئلہ کہ یہ نماز بہتر ہوگا کسی کھولے میدان میں ادا کی جائے وہاں سب لوگ سادہ سا لباس پہن کر آئیں آجزی انکسالی کے ساتھ آئیں اللہ کے سامنے گرگڑائیں اور اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو رکھیں تو اللہ رب العزت دعائیں سننے والا ہے اب ہم منتقل ہوتے ہیں حدیث نمبر ایک سو اٹھالیس کی طرف ون فورٹی ایٹ اس حدیث میں بیان ہوگا اس بات کا کہ نبی علیہ السلام نے بارس کے لیے دعا کی جبکہ آپ خطبہ جمعہ دے رہے تھے اور یہاں پہ بارس کی دعا کے لیے کوئی الگ سے نماز نہیں پڑی گئے تو اس سے پتا چلا اللہ تعالیٰ سے بارس مانگنے کے لیے بارس کی دعا کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز کے بغیر دعا کر لیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور پھر دعا کریں یعنی کہ ایک طریقہ نماز سسکا کے ساتھ دعا کرنے کا اور ایک طریقہ نماز کے بغیر دعا کرنے کا دونوں طرح ثابت ہے عن انس ابن مالک روایت ہے جنابی انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے ان ردل اندخل المسجد کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا یوم الجمعاتی جمعہ والے دن مِن بَابٍ کَانَ نَحْوَدَادِ الْقَضَائِي مسجد کے اس دروازے سے داخل ہوا جو دارِ قضاء کی جانب تھا بحاری کی دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اس دروازے سے داخل ہوا جو مِن بَر کے سامنے تھا اور یہاں پہ کہا گیا کہ دارِ قضاء کی جانب تھا دارِ قضاء سے کیا مراد ہے دار کس کو کہتے ہیں گھر وغیرہ کو القضاء عام طور پر اس کا معنی کیا ہوتا ہے فیصلہ کرنا تو دارِ قضاء سے یوں لگتا ہے کہ جیسے اس سے مراد ہو فیصلے کرنے کا گھار یعنی کی گویا کہ کوٹ عدالت یہ لگتا ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے قضاء کا معنی ہے ادا کرنا کیا معنی ہے قضاء کا اثر میں ہوا یہ کہ جنابِ عمرِ فاروق رضی اللہ عنہ جب فوت ہونے لگے تو ان کے اوپر کافی سارا قرض تھا چھاسی ہزار قرض تھا ان کے اوپر اور یہ وہ مال تھا جو انہوں نے بیعت المال سے لیا تھا لیکن لکھتے چلے گیا کہ میں نے اتنا مال لیا ہے اور یہ انہوں نے اپنے ذمہیں ڈالا سرکار کے ذمہیں نہیں ڈالا حکومت کے ذمہیں نہیں ڈالا کہا یہ ادا میں اپنی طرف سے ہی کروں گا اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو وسیعت کی کہ میرے کرز کو ادا کرنا ہے فران میرا گھر بیچ کر چنانچہ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے وہ گھر بیچا اور خلیدہ کس نے جنابِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اس گھر کو کہا جاتا تھا دارو قضائی دین عمر کہ یہ وہ گھر ہے جس کو بیچ کر دنابِ عمرِ فروق کا کرزہ ادا کیا گیا کتنے الفاظ ہو گئے دیکھیں چار دارو قضائی دین عمر تو یہ الفاظ چار تھے تو کافی لمبے تھے تو پھر لوگ آسا سکین لگے دارو القضا اور معنی وہی ہے کہ وہ مکان وہ گھر جس کو بیچ کر دنابِ عمرِ فروق کا کرزہ ادا کیا گیا تو اب دیکھیں انہ سے منہ والے کہتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا جمعہ کے دن اس دروازے سے جو دارِ قضا کی جانب تھا یعنی کہ اس مکان کی طرف تھا جس مکان کو بیچ کر دنابِ عمرِ فروق کا کرزہ ادا کیا گیا وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ جب یہ آدمی داخل ہوا تب نبی علیہ السلام کھڑے تھے اس حال میں کہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کونسا خطبہ؟ خطبہ جمعہ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَائِمًا تو وہ نبی علیہ السلام کے سامنے آیا وہ آدمی جبکہ وہ کھڑا تھا بیٹھا نہیں ثُمَّ قَالَا پھر اس نے کہا يَا رَسُولَ اللَّهِ اَلَّاكِ رَسُولَ حَلَقَةِ الْأَمْوَالُ مال حلاق ہو گئے کیا مراد ہے مال سے یہاں جانور ہمارے اونٹ کیونکہ بحالی کی دوسری رویت میں ہے حلَقَةِ الْمَوَاشِ وہ رویت کے نمبر ہے ایک ہزار تیرہ ون زیرو ون تھری کہ ہمارے جانور حلاق ہو گئے یعنی کہ پینے کے لیے پانی ان کو نہیں مر رہا پیاس سے مر رہے ہیں وَنْقَطَعَةِ الصُّبُل اور راستے منقطع ہو چکے راستے کر چکے کیا مطلب سفر کرنا مشکل ہو گیا کیونکہ پانی نہیں ہے مسافر کو بھی پانی کی ضرورت ہے فَدْعُ اللَّهَ يُغِتْنَا آپ اللہ سے دعا کریں کہ يُغِتْنَا وہ ہم پہ بارش برسائے تو صحابی نے یہاں پہ دعا کے لیے رابطہ کس سے کیا ہے نبی علیہ السلام سے تو یہ کیا ہوا دعا میں اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ کسی اور کو وسیلہ بنانا یہ ایک مستقل مسئلہ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو واسطہ دے رہے ہوتے ہیں نبی علیہ السلام کی ذات کا آپ کی جاہ کا آپ کے مقام و مرتبہ کا اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی حبیب کے صدقے ہماری دعا قبول فرما آپ نے نبی کے تفیل ہماری دعا قبول فرما تو اس انداز سے دعا میں اللہ کو وسیلہ دینا ثابت نہیں ہے اس سے گریز کیا جائے اس سے بچا جائے اس سے دور رہا جائے دعا میں اگر آپ اللہ تعالیٰ کو وسیلہ دینا چاہتے ہیں تو تین چیزوں میں سے کسی ایک کا دیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اللہ کی صفات کو بطور وسیلہ اللہ کے سامنے رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْعُسْنَاءِ فَدْعُوْهُ بِعَا اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں اللہ سے دعائیں کرو ان ناموں کے وسیلے اور واسطے سے آپ لوگ میرے ساتھ ہی ہیں نا مثال کے طور پر آپ کہیں گے یا اللہ تیرا نام ہے رزاق بہت رزق دینے والا یا اللہ تجھے تیرے نام رزاق کا واسطہ ہے مجھے رزق دے یا اللہ تیرے نام ہے وحاب بہت عطا کرنے والا بہت بخشنے والا یا اللہ تجھے تیرے نام وحاب کا واسطہ ہے مجھے اولاد دے میرے پاس اولاد نہیں ہے مجھے بیٹے دے میرے پاس بیٹی نہیں ہے یا اللہ تیرے نام ہے شافی شفاہ دینے والا یا اللہ تجھے تیرے نام شافی کا واسطہ ہے مجھے شفاہ دے تو یہ اللہ تعالیٰ کو دعا میں واسطہ دینا اللہ کے ناموں کا اور اللہ کی صفات کا یہ بہت اچھی بات ہے یہ ثابت بھی ہے اور بہت اچھی بات ہے اس کی ترغیب دی گئی ہے اور یہ وہ وسیلہ ہے جس کی ترغیب دی گئی ہے لیکن لوگ عام طور پر اس کو اختیار نہیں کرتے لوگ اختیار کرتے ہیں اس وسیلے کو جو ثابت نہیں ہے اپنی نبی کے تفیل اپنی حبیب کے صدقے یہ وہ الفاظ میں جو ثابت ہی نہیں ہے نمبر دو اللہ تعالیٰ کو دعا میں وسیلہ دیا جا سکتا ہے اپنے کسی نیک عمل کا بخاری شیف کے عدیث ہے تین آدمی غار میں پنس گئے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کسی کے واسے دیئے تھے اپنے اپنے نیک عمل کے واسے دیئے تھے کسی نے کہا تھا مثال کے طور پر کہ ایک آدمی میرے پاس مزدوری کرتا تھا مزدوری تیہ ہوئی مزدوری کا کام اس نے کیا میں اس کو مزدوری دینے لگا تو اس نے مزید کا مطالبہ کیا میں نے کہا اتنے پیسے دوں گا جتنے پر معاہدہ ہوا ہے وہ احتجاجن وہ پیسے پھینک کر چلا گیا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے وہ پیسے اٹھائے اور اس سے اس کے لیے کاروبار کیا پیسے جیب میں نہیں ڈالے پیسے کھائے نہیں یہ نہیں کس ہوچا کہ جناب پیسے میں نے تو دے دیئے تھے وہ نہیں لیتا تو اس کی مردی بلکہ میں نے پیسوں کو محفوظ بھی کیا اور ان کو بڑھایا کاروبار کیا ان سے جانور خریدے وہ ایک عرصے کے بعد جب اس کے حالات بہت بگڑ گیا تو میرے پاس آیا کہنے لگا کہ شید آپ کو یاد ہو کسی زمانی میں نے آپ کے پاس مزدوری کی تھی میں مزدوری پھینک کے چلا گیا تھا اب میرے حالات بہت خراب ہیں آپ وہ مجھے دے دیں تو میں نے اس سے کہا جاؤ یہ ساری بکریاں یہ ساری گائیں یہ ساری انٹنیاں تیری ہیں لے جو کہنے لگا میرا مزاق نہ اڑھائیں اور میرے مزدوری مجھے دے دیں میں نے کہا میں مزاق نہیں اڑھا رہا میں نے تیرے پیسوں سے کاروبار کیا تھا یہ سب کچھ دے رہا ہے یا اللہ تو جانتا ہے کہ وہ سب کچھ لے گیا اور میں نے یہ ساری محنت سارا عمل تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا یا اللہ اگر میرا یہ عمل واقعی تیری رضا کے لیے تھا تو اس کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ میری دعا قبول کر اور ہمیں اس غار سے نکال تو اسی انداز سے تینوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے اپنے نیک عمال کے واسطے دیئے اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے لیے راستہ بنا یہ حدیث کس نے بیان کی نبی علیہ السلام نے تو پتہ چلا اپنے نیک عمل کو بطور واسطہ اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے نبی سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے محبت کرنا نیک عمل ہے یا نہیں نیک عمل ہے ہم تیرے نبی پہ ایمان لاتے ہیں اور آپ پہ ایمان لانا نیک عمل ہے یا نہیں ہے تو یا اللہ ہم تیرے نبی پہ ایمان لاتے ہیں اس عمل کا واسطہ ہے میری یہ دعا سن لیں ہم تیرے نبی سے محبت کرتے ہیں اس عمل کا واسطہ ہے میری یہ والی دعا قبول کر لیں یہ جائز ہے لیکن آپ کی ذات کا واسطہ دینا یہ چیز ثابت نہیں ہے اور تیسے نمبر پہ دعا میں وسیلہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایسے شخص سے جس کو آپ نیک سمتے ہیں پرہیزگار سمتے ہیں قبیرہ گناہوں سے حرام سے بچنے والا سمتے ہیں واجبات پہ عمل کرنے والا سمتے ہیں اس سے درخواست کریں کہ وہ آپ کے لئے دعا کریں تو یہ اس کی ذات کا واسطہ نہ ہوا بلکہ اس کی اس کی دعا کا ہے آپ ادھر ہی ہیں نا یہ اس کی دعا کا ہے اور وہ زندہ ہے موجود ہے آپ کی درخواست کو سن سکتا ہے آپ کے لئے دعا کر سکتا ہے قبر میں نہیں ہے تو زندہ سے جو موجود ہے اس سے دعا کی درخواست کرنا یعنی کہ اس کی دعا کو وسیلہ بنانا یہ جائز ہے اس کی ذات کو نہیں اس کی دعا کو اور صحابہ اکرام آپ علیہ السلام سے دعا کے لیے رابطہ قیم کیا کرتے تھے آپ کی دعا کو وسیلہ بنایا کرتے تھے جیسا کہ اس حدیث میں ہے ایسا کئی حدیثیں ثابت ہے لیکن یہ کسی بھی حدیثیں ثابت نہیں ہے کہ آپ کے فوت ہو جانے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کو آپ کی ذات کا وسیلہ دیا ہو کہ اپنے نبی کے تفیل ان کے صدقے ہماری یہ دعا قبول فرما بلکہ بخالی شیف کی حدیث ہے کہ جناب عمر فالوق جب اپنے زمانے میں بارش کی دعا کے لیے نکلتے تو آپ کے زندہ چچا عباس رضی اللہ عنہ سے دعا کرتے تھے سوال یہ ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کی ذات کا وسیلہ دینا جائز ہے تو کیا ضرورت ہے جناب عباس کو آگے کرنے کی عمر فالوق اللہ تعالیٰ کو آپ کی ذات کا واسہ دیتے آپ کی ذات جناب عباس کی ذات سے کہیں افضل ہے لیکن چونکہ ذات کا واسہ دینا ثابت نہیں ہے اس لیے وہ آپ کے زندہ چچا عباس کی دعا کو وسیلہ بنایا کرتے تھے تو یہی صورتحال یہاں پہ ہے اس حدیث میں کہ صحابی آپ کے پاس آئے ہیں کہاں کہتے ہیں فضو اللہ آپ اللہ سے دعا کریں یغیتنا وہ ہم پہ بارش برسائے قال راوی کہتے ہیں کون سے راوی ہوں گے انس ابن مارک رضی اللہ تعالی عنہ فرافا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہی تو نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ بلند کی اپنے ہاتھ اٹھائے ثم قال پھر کہا اللہم اغیتنا اللہم اغیتنا اے لا ہم پہ بارش برسائے اے لا ہم پہ بارش برسائے اے لا ہم پہ بارش برسائے کتنی بار یہ الفاظ کہے ہیں تین بار اور اس کے لئے اپنے ہاتھ اٹھائے ہیں جبکہ آپ کیا دے رہے ہیں خطبہ تو پتہ تلہ خطبہ جمعہ میں دعا کرتے ہوئے بارش کے لئے ہاتھ اٹھانے بلکل دروس نے جب بارش کی دعا کی جاری ہو بلکہ یہ گرفہ صاحب یہ فون پہ پوچھا دیں ان کو بتائیں بردیر کو فون کرنے بلکہ اس موقع پہ جو مقتدی حضرات ہیں خطبہ سننے والے وہ بھی ہاتھ اٹھا سکتی ہیں کیونکہ بخالی کی دوسری حدیث میں آیا ہے اس کے الفاظ آپ کے سمجھے رکھتا ہوں وَرَفَا النَّاسُ اَيْدِيَهُمْ اور لوگوں نے بھی اپنے ہاتھ اٹھا لیے یَدْعُونَ وہ بھی دعا کرنے لگے مَاہُو آپ علیہ السلام کے ساتھ مل کر ثُمَّ قَالَ اچھا یہاں پہ بتا دوں کہ مسجد نبی وغیرہ میں جب خطبہ جمعہ ہوتا ہے تو امام صاحب کئی ایک دعائیں کر رہی ہوتی ہیں تو ہمارے پاکستان انڈیا کے لوگ اس موقع پہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے ہاں جب وہ امام بارس کی دعا کرے تب ہاتھ اٹھائیں امام صاحب اس موقع پہ مثال کے طور پہ دس دعائیں کرتے ہیں کسی دعائیں کرتے ہیں دس پندرہ تو آپ ان پندرہ دعاوں میں سے صرف بارس کی دعا پہ ہاتھ اٹھائیں گے باقی دعاوں پہ آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے قَالَ انَسْ انَسْ کہتی ہے فَلَا وَاللَّهِ پس نہیں اللہ کی قسم مَا نَرَا فِي السَّمَائِ مِنْ صَحَابٍ وَلَا قَضَى ہم آسمان پہ نہیں دیکھ رہے تھے کوئی بھی بادل وَلَا قَضَاتٍ اور نہ ہی بادل کا کوئی چکڑا یعنی کہ بارس کی دعا سے پہلے آسمانوں پہ کوئی بادل نہیں تھے بلکہ بادلوں کا کوئی چکڑا بھی نہیں تھا قَضَاتٍ بادل کا ٹکڑا وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ اور ہمارے مابین اور سلا پہاڑ کے مابین کوئی مکان نہیں تھا کوئی گھر نہیں تھا ولادار نہ کوئی حویلی تھی کیا مطلب اس کا کیا مطلب علمائی کنام پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہاڑ آج بھی موجود ہے اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے لیکن شاید آپ کے ذہن میں نہ ہو آپ لوگوں نے جو نئی مسجد بنائے گی مسجد خندق دیکھی بہت بڑی مسجد جو بنائی گئی ہے آپ میں سے کئی لوگوں نے دیکھی ہوگی تو یہ نئی مسجد مسجد خندق جو بنائی گئی ہے یہ کس کے پاس ہے یہ اسی پہاڑ کے پاس ہے سلا پہاڑ کے ساتھ ہے بلکل ساتھ اور اگر آپ اب بھی نہیں سمجھے تو سبہ مسجد تو آپ نے سنی ہوں گی سات مشدیں چھوٹی چھوٹی وہ چھوٹی سات مشدیں جس پہاڑ پہ ہیں وہ سلا پہاڑی تو ہے جنابی انسیب نے مالک کہتے ہیں کہ ہمارے ماہ بین اور اس پہاڑ کے ماہ بین کوئی گھر نہیں تھا کوئی مکان نہیں تھا کوئی حویلی نہیں تھی کہنا چاہتے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ شید بادل موجود ہوں گے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوں گے کیونکہ ہمارے سامنے کوئی بلنگے رکاوٹ ہوں گی کہتے ہیں نہیں 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 کوئی گھر رکاوٹ نہیں تھا کوئی حویلی رکاوٹ نہیں تھی پکی بات ہے کہ آسمانوں پہ کوئی بادل نہیں تھا نہ بادل کا کٹکڑا تھا راوی کہتے ہیں فَقَلَعَتْ مِمْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ تُرْسِي تو نکلی مِمْ وَرَائِهِ اس پہاڑ کے پیچھے سے صحابتن ایک بدلی ایک بدلی ایک بادل نکلا اس پہاڑ کے پیچھے سے مِثْلُ تُرْسِي وہ بدلی کیسی تھی وہ ڈہال کی طرح تھی ڈہال جو جنگ میں استعمال ہوتی ہے اپنے جسم کو بچانے کے لیے دشمن کے حملے سے گویا کہ آپ کہہ لیں لوہے کی کمیز کہہ لیں آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بدلی تھی یہ ڈہال کی طرح گول تھی فَلَمَّا تَوَسْتَتِ السَّمَاءَ جب یہ بدلی آسمان کے درمیان میں پہنچی ان تشرت تو یہ پھیل گئی سُمَّا امْطَنَتْ پھر وہ برسنے لگی قَالَا انیس بن مالک کہتے ہیں فَلَا وَاللَّهِ مَا رَعَيْنَ الشَّمْ سَسَبْتًا اللہ کی قسم ہم نے ایک ہفتے تک سورج نہیں دیکھا آپ کی کیا دعا ہے ایک تو یہ ہے کہ فورا دعا قبول ہوئی ہے اور ایک یہ ہے کہ پولا ہفتہ بارسی برستی رہے قَالَا رابی کہتے ہیں کون انیس بن مالک سُمَّ دَخَلَ رَجُلُ الْمِنْ دَالِكِ الْبَابِ پھر ایک آدمی داخل ہوا اسی دروازے سے ایندہ خطبہ جمعہ میں اچھا یہاں پہ سوال ہے کہ یہ وہی آدمی تھا کہ کوئی اور تھا تو الفاظ کیا ہے راجل النکرہ کے یہ نکرہ والے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ کوئی اور آدمی تھا اگر وہی آدمی ہوتا تو لفظ آتا اَرْ رَجُلُو یعنی کہ راجل کے اوپر الفاظ ہوتا کیونکہ ہمارے پاس ایک قیدہ ہے ایک اصول ہے وہ قیدہ کیا ہے کہ جب ایک لفظ بطولے نکرہ آئے الفاظ کے بغیر اور دوبارہ نکرہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اسم سمرات کوئی اور ہے ایک راجل پھر راجل اس کا مطلب وہ اور آدمی ہے یا اور آدمی ہے اور اگر پہلے نکرہ آئے راجلل اور پھر دوبارہ کیا آئے ار راجل اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہی آدمی ہے اردو میں ہم کیا کہتے ہیں ایک آدمی آیا اب اس کی بارے میں واقعہ سنا رہا ہوں میں ایک آدمی آیا جب دوبارہ اس کا تذکرہ آئے گا تو میں کہوں گا اس آدمی نے یہ کہا اس آدمی نے یہ کہا اس آدمی نے یہ کہا یہ ہے عربی میں الرجل اور اگر میں کہوں ایک آدمی آیا پھر ایک آدمی آیا اس کا مطلب ہے ایک کوئی اور آدمی ہے تو یہاں پہ یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی اور آدمی ہے بلکہ حدیث کے آخر میں آنس بن مالک سے پوچھا گیا کہ کیا یہ وہیں آدمی تھا کہہ لے گے مجھے نہیں پتا کہ وہیں آدمی تھا کیوں کوئی اور تھا لیکن ابو عوانہ کی ایک رویت میں الفاظ یوں آئے ہیں کہ حتی جا دالک العرابی حتی کہ وہیں عرابی آیا اب ان الفاظ سے یوں لگتا ہے کہ یہ وہیں آدمی تھا تو برحال ایک آدمی داخل ہوا اسی دروازے سے ایندہ خطبہ جمعہ میں ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یختب جبکہ نبی علیہ السلام کھڑے خطبہ دے رہے تھے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا تو یہ آدمی آپ کے سامنے آیا قائمًا عصال میں کے کھڑا تھا فَقَالَتُ اس نے کہا يَا رَسُولَ اللَّهِ الَّاكِ رَسُولِ حَلَكَةِ الْأَمْوَالُ مال حلاق ہو گئے یعنی کہ جانور حلاق ہو رہے ہیں اب کیوں حلاق ہو رہے ہیں اب پانی اتنا زیادہ ہے کہ چرنے کے لئے کچھ نہیں ملے گا چارہ کہاں سکھائیں گے گاز کہاں سے آئے گے جب پانی پانی ہے وَالْقَطَعَتِ صُبُلْ اور راست سے منقطع ہو گئے کٹ گئے پانی کی وحی سے سفر کرنا ممکن نہیں ہے فَدْوَاللَّهَ پس آپ اللہ سے دعا کریں يُمْسِكْهَا عَنَّا کہ وہ اس کو ہم سے روک دے کس کو بارش کو ان بادلوں کو اس بارش کو ہم سے روک دے تو صحابی دوبارہ دعا کے لئے اللہ کے رسول کے پاس آئے ہیں اچھا یہاں پہ میں توجہ چاہوں گا آپ کی شیخ صاحب توجہ چاہوں گا آپ کی اگر آپ کی ذات کا وسیلہ دینا درست ہے تو صحابی کو کیا ضرورت ہے یہاں پہ آکے آپ سے درخواست کرنے کی دعا کر دے گھر میں کہیں یا اللہ تمہیں تیرے نبی کا واسطہ بارش روک دے آپ کے پاس آتے ہیں زندہ نبی کے پاس اور آپ کے سامنے آ کے درخواست کرتے ہیں کہ آپ مارے لئے دعا کریں تو پھر بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ حیات تھے آپ سے دعا کرانا بلکل ٹھیک تھا لیکن آج آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے کہنا اے اللہ کے نبی ہمارے لئے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بیٹا دے تو یہ الفاظ کیسے ہیں یہ کئی لحاظ سے غلط ہیں ایک تو آپ اللہ کے نبی کو پکار رہے ہیں فوت ہو جانے کے بعد آپ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ کے نبی ہمارے لئے دعا کریں اللہ سے دعا کروانے کے لئے پہلے آپ اللہ کے نبی کو پکار رہے ہیں اللہ کے نبی سے دعا کر رہے ہیں اور یہ شرک ہو گیا اور پھر یہ آپ کے فوت ہو جانے کے بعد آپ سے دعا کی درخواست کرنا یہ درست نہیں ہے بخاری شریف کی سیدیس ہے سیدہ عیشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں آخری دنوں کی بات اللہ کے ربی اسلام کے فوت انہیں سے پہلے آخری ایام جو چل رہے تھے سیدہ عیشہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے رسول سے ایک دن کہا کہ ہائی میرا سر یعنی کہ میرے سر میں کیا ہو رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے درد ہو رہا ہے تو نبی علیہ السلام نے ان سے مزا کرتے ہوئے کہا تھا اور نبی مزاہ میں بھی غلط بات نہیں کہتے کہا تھا عیشہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا یعنی کہ تم فوت ہو گئیں تو میں تمہارے لئے دعائیں کروں گا تمہارے لئے کیا کروں گا یعنی کہ لوکان ذاک وانہیون اگر یہ ہوا یعنی کہ تم فوت ہو گئیں میں اور میں ہوا زندہ آپ کیا کہیں گوھر ان الفاظ پر کرنا آپ نہیں عیشہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا اور میں کیا ہوا زندہ تب میں تمہارے لئے استغفار کروں گا تمہارے لئے دعائیں کروں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں کچھ ہوا اور میں زندہ نہ ہوا تو میں تمہارے لئے دعائیں نہیں کر سکوں گا تو آپ کے فوت ہو جانے کے بعد آپ سے دعا کی درخواست کرنا یہ بالکل غلط ہے اور درست نہیں ہے قال راوی کہتے ہیں فرافا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہی تو نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھا دیئے تو پتہ چلا دعا کے لئے خطبہ جمعہ میں ہاتھ اٹھانا جائز ہے بارش کی دعا بارش لینے کے لئے بھی اور بارش لکوانے کے لئے بھی ثمہ قال پھر آپ نے کہا اللہمہ حوالینا اے اللہ ہمارے ارد گرد کیا مطلب بارش برسا ہمارے ارد گرد ولا علینا اور نہ برسا ہمارے اوپر یہ آپ کا عدب ہے دعا کی عداب اللہ سے یہ نہیں کہا یا اللہ بارش لے لے اپنی روک دے نہیں نہیں کہا یا اللہ برسا ہمارے ارد گرد بس ہمارے اوپر نہ برسا اللہمہ عدل آکامی اے اللہ عدل آکام آکام اکمت ان کی جمع اے اللہ ٹیلوں پہ بارش برسا ٹیلوں پہ آکام کہتے ہیں مٹی کے ٹیلوں کو وغدرابی یہ ضرب ان کی جمع ہے اور بارش برسا اے اللہ پہاڑوں پہ و بطون الاؤدیتی اور وادیوں کے اندر نہروں کے اندر برساتی نالوں کے اندر بارش برسا ہے اللہ و ملابت شدر اور درختوں کے اگنے کے مقامات وہاں پہ اللہ برسا قادرابی کہتے ہیں فَأَقْلَعَتْ تو بارش رک گئی وَخَلَدْنَا نَمْشِ فِي شَمْسِ اور ہم دھوپ میں چلنے لگے ادھر بھی دعا فوراً قبول ہوئی ادھر بھی فوراً قبول ہوئی یہ صحیح بخالی کے عدیس نمبر ہے ایک ہزار تیرہ ون زیرو ون تھری اور مسلم شریف میں ہے آٹھ سو سانویں ایٹ نائن سیون قَالَ شَرِيك اس عدیس کے راوی شریک کہتے ہیں جن کا پورا نام ہے شریک بن عبداللہ بن عبی نمر اور یہیں اس عدیس کو رویت کرنے والے ہیں جنابی انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے تو یہ کہتے ہیں فَسَأَلْتُوْ انس بن مالک میں نے بقیدہ سوال کیا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اہور رجل الاول کیا یہ پہلے والا آدمی تھا یہ جو دوبارہ آیا ہے دعا کے لی کیا پہلے والا آدمی تھا قَالَ وَكَالَ لَا عَدْلِي میں نہیں جانتا یعنی کہ میرے علم میں یہ بات نہیں بھول گیا ہوں گے اب آئیے اس عدیس سے ہمیں کیا کیا مسئل معلوم ہوئے نمبر ایک پتا چلا کہ خطبہ جمعہ کیسے دینا چاہیے کھڑے ہو کر نمبر دو اس بات کا علم ہوا کہ درانے خطبہ خطیب صاحب سے گفتگو کی جا سکتی ہے یعنی کہ عام آدمی درانے خطبہ دوسرے آدمی سے گفتگو نہیں کر سکتا لیکن خطیب صاحب سے گفتگو کر سکتا ہے خطیب صاحب بھی کسی سے گفتگو کر سکتے ہیں تیسے نمبر پہ یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ خطبہ کے دران بالش کی دعا کرنا یہ ثابت ہے شریعت سے یہ ثابت ہے نبی علیہ السلام سے اور اسی حدیث کے اوپر اکتفا کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یعنی کہ انہوں نے اس حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا کہ بارش کی دعا کی جائے نماز کے بغیر جیسا کہ اس حدیث میں آپ نے دعا کی ہے جبکہ جمہور کا موقف یہ ہے کہ بارش کی دعا اللہ سے کی جا سکتی ہے بقیدہ نماز پڑھ کے نماز سسکا کے ساتھ اور خطبہ جمعہ میں بھی اور اس کے علاوہ بھی پھر یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ خطبہ جمعہ میں بارش کی دعا کرنے کے لیے اور بارش رکنے کی دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانے درست ہیں جائد ہیں اس میں کوئی عرض نہیں ہے اگلا مسئلہ یہ کہ نبی علیہ السلام کے موجزات میں سے یہ موجزہ ہے کہ آپ نے دعا کی اور فوراً آپ کی دعا دونوں بار قبول ہوئی اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ اکرام دعا کرانے کے لیے آیا کرتے تھے اور پھر وہ مسئلہ جو تفصیل سے بیان ہو چکا ہے وہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام سے دعا کرانا یہ دعا میں آپ کا وسیلہ اختیار کرنا ہے اور آد بھی کسی بھی ایسے آدمی کی دعا کا وسیلہ اختیار کرنا جائد ہے جس کو آپ نیک سمتے ہیں اور وہ زندہ ہے موجود ہے لیکن فوج شدگان کی قبروں کے پاس کھڑے ہو کے ان سے دعا کا مطالبہ کرنا بالکل غلط ہے بلکہ یہ چیز شرک تک مہتی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کے حکام و مسائل سیکھنے کی توفیق دے اور نبی علیہ السلام کی احادیث کا مطالعہ اسی طرح ذوق و شوق سے کرنے کی توفیق نیعت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین